آج شاملی کو امید کرتا ہوں تمام لوگ خیریت سے ہوں گے حاضر ہوئے ہیں آج اپنے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ہم لوگوں کا جو ہے آزادی ماج کا کافلہ سعود پنجاب کے سب کافلوں میں سب سے بڑا کافلہ جناب میشو بیرلی قریشی صاحب کی قیادت میں اور جناب چودر اوپور امان صاحب کی قیادت میں کھوٹو دوسر رواں دمائے ہیں اور یہ جو ہے ہم لوگ نکل چکے ہیں اور ابھی کچھ ہی دیر بعد جو ہے ہم جو ہے آن آباس بیس آپ کے کافلے کے اندر شامل ہو کے جو ہے جنہوں بنجاب کے کافلہ ایک بڑا جو یہ لیڈ کرتا ہوا جو ہے کل جو ہے یہ صبح جو ہے پینڈی پہنچے گا اور جس سے جناب وزیراعظم جناب پاکستان شیر صاحبی وزیراعظم پاکستان شیرمن ایمان تہریکن صاحب کے شیرمن جناب امان خان صاحب خدا کریں گے اور اس سبس کو ہم بڑکو اس طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں اور جس طرح سے اس قوم کا اس ٹائم کراوڈ چارج ہے وہ بلکل دیکھنے والا ہے اور اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا پوری ہسٹری کے اندر جو ہے اس ٹائم پوری قوم فل ٹائم چارج ہے اور کل خان صاحب کا جو ہے پر جوش کتاب سننے کے لیے خان صاحب نے جیسے کہا تھا کہ کل سرپرائز بھی ملے گا تو اس لیے یہ سزاری قوم جو ہے اس ٹائم ان کے سرپرائز کے اندر بھی بیٹ کے اندر ہے ہم اس سفر کو بھرکو دریقے سے انجوائے کر رہے ہیں اور یہ ہمارے دوست سینئر چوڑرو فل ایمان صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جو سیب اس سفر کیسا گزر رہا ہے اور ازادی مارچ کو کیسا دیکھتے ہیں جی الحمدللہ سارے دوستوں کے ساتھ میان شبیل کی قیادت میں ہم لوگ جا رہے ہیں ہزاروں کا کافلہ ہے اور یقین کریں کہ جوش جو ہے وہ دیدنی ہے حالانکہ بہت تیز اس کافلے کو چلنا چاہیے تھا مگر اتنے لوگوں کے شمولت جگہ جگہ سے ہو رہی ہے کہ ہم چار گھنٹے میں ملتان کا سفر ہم نے تیہ کیا ہے اور یہ جو ہے عمران خان کے ساتھ محبت ہے اس کے نظریے کے ساتھ محبت ہے اور اس کا خلوص ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اس مہنگائی کے عالم میں بھی جو ہے وہ اپنے آرام کو نہیں دیکھ رہے اور میں تو لوگوں کہتا ہوں ہم نے صرف اپنا آرام چھوڑا ہے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ چکا ہے عمران خان اپنے گھر کو چھوڑ چکا ہے اور اس کو جو ہے وہ زخمی ہے اس کو کاترانہ حملہ ہوا ہے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ قوم کی خاطر قوم کے مستقبل کی خاطر آنے والی نسلوں کی خاطر اس گلے سڑے نظام سے جو ہے پوری قوم کو دو خاندانوں کی غلامی سے آزادی دلانا چاہتا ہے میری تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ دیکھ لیں کہ پچھلے گھوپرانوں نے کیا کیا اپنے بچوں کو جو ہے انہوں نے امیر کیا اپنی جہدادیں بنائی اپنی جو ہے کارخانیں لگائے اور ملک کو برباد کر دیا اس بات کو ہم کیوں نہیں سمجھ رہے یہ بڑی ساتھی سی بات ہے مجھے حرانگی ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی آج بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں آج بھی وہ جو ہے فرادیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو آنکھیں کھولیں اور یہ جو ہے قوموں کی مستقبل کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ بار بار موقع نہیں دیتا اللہ نے ہمیں عمران خان کی صورت میں موقع دیا ہے لیڈر دیا ہے اس کی قدر کریں اپنی دنیا کو بھی سواریں اور اس میں شمولیت اختیار کر کے اپنی آخرت کو بھی انشاءاللہ سواریں تینکیو جی دیکھا اس میں کہ آپ نے چوزر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور ہم لوگ رمضہ ہیں اپنے جناب انڈی کے سفر کی طرف اور بالکل جب تک اللہ بھات بھی اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک اس قوم بہت چاہت نہ ہو تو بالکل ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے حصے کی قربانی کے لئے تیار رہے ہیں اور ہم اپنے حصے کا کم سے کم اپنی شمولیت ڈال کے اس کے اندر اس کارے خیال کے اندر حصہ لیں اور یہ ہمارے ساتھ موجود میں چوزر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے آئیے جانتے ہیں جو سب کیسا محسوس کر رہے ہیں بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں اور یہ سفر بھی ہم پڑا انجوائی کر رہے ہیں بہت زائر سی بات کیسی جذبے کے تحت تحت ہم جا رہے ہیں سب بھی تو جو منزل ہے وہ خان صاحب کے پاس پہنچنا ہے اور جو مقصد ہے اس مقصد پہنچنا ہے یہ سارم بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں سارم بھائی بتائیے گا یہ الحمدللہ بڑا مزار ہے سارے کارکون بہت جوز ہیں خان صاحب کی کال پہ ہم پڑی جا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ انشاءاللہ نزیز جو ہے ہم جو ہے اپنی جس حقیقی ازادی کے سفر میں ہم لوگ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ نزیز جیسا کہ ہمارے تمام دوستوں کا کہنا اور ہم سب لوگ پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اس حقیقی ازادی مارچ کو ہم کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس سے بڑا پہلے کبھی تاریخ میں ایسا کوئی مارچ نہیں دیکھا گیا پاکستان کی اور اس سنوں سے خان صاحب نے اس سیاست کو گلی سیاست کو جو ہے ساپکا پی ڈی ایم کی سیاست کو انشاءاللہ دفن کرنے جا رہے ہیں اور جو ہے یہ سب معاملات انشاءاللہ چلتے رہیں گے کل انشاءاللہ پینڈی پہنچ کے جن آپ سب سے ملقات ہوگی شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا